اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم ہائپر لنک کا یوز کرنا سیکھے گئے مائکروسوف ایکسل میں آئیے دیکھتے کہ ہائپر لنک ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ہائپر لنک ایک لنک کریٹ کرتا ہے آپ وہ لنک کسی بھی ورکشیٹ سے کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویرینر شیٹ کر سکتے ہیں کوئی ویب سائٹ کا ایڈرس بتا سکتے ہیں یا ایک شیٹ میں آپ مختلف چیزوں کو ایک نیم ڈیفائن کر دے اس کے ترو بھی ایک لنکس بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہی لنکس ہم بنا کیسے سکتے ہیں اگر آپ کو گوگل کے ساتھ کوئی لنک بنانا ہے تو آپ جیسے ہی یہاں www.google.com جیسے ہی لکھے گے تو یہ ایک بلو ٹائپ کی لائن آ جائے گی یا انڈر لائن بھی آ گئی اور ایک بلو کلر میں لکھا ہے جیسے ہی میں اگر اس کے اوپر آتا ہوں تو ایک ہینڈ بنا وہ آئے گا یہ بتا رہا ہے کہ اس پر میں جیسے ہی کلک کروں گا تو گوگل کی سائیڈ آپن ہو جائے گی اس طریقے سے اگر آپ www.yahoo.com جیسے ہی لکھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوا کہ ایک لنک بن گیا جس کو آپ کلک کر کر یہو کی ویب سیٹ میں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہائپر لنک کو آپ کسی دوسری شیٹ کے ساتھ بھی لنک کروا سکتے ہیں فار اسمپل اس وقت میں ایک نئی ور بک کے ساتھ لنک کرواتا ہوں ہائپر لنک کو ایک ور بک ہے فارمولا آڈیٹنگ کی میرے ڈیکس ٹاک پر تو میں اس کو لنک کرواؤ گا اس ورک شیٹ سے تو آئیے دیکھتے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے آپ انسٹ پر آ جائے ہائپر لنک پر آ جائے یہاں بتا دے اگزیسٹنگ فائل اور ویب پیج جیسے ہی اگزیسٹنگ فائل پر آپ کلک کرے گے تو آپ کہاں پڑی ہوئی ہے ڈیکسٹوپ پر پڑی ہوئی ہے اور وہ فائل فارمولا آڈیٹنگ کی ہے جیسی میں نے اس پر کلک کیا اوکے کیا تو یہ لنک بن گیا جیسی میں اس پر کلک کرو گا تو وہ فائل آپن ہو جائے گی دیکھئے فارمولا آڈیٹنگ کی فائل آپن ہو چکی ہے اس کو میں کلاؤز کرا دیتا ہوں اسی طریقے سے ہائپر لنک کے ذریعے آپ شیٹ ٹو شیٹ بھی لنک بنا سکتے ہیں فارمول میں ایک شیٹ کا لنک بناتا ہوں ایڈوانس فیلٹر کی ایک شیٹ ہے میرے پاس تو میں اس کے ساتھ ایک لنک بناتا ہوں جیسی میں نے اس پر کلک کیا لنک بنانے کے لیے انسٹ پر آیا ہائپر لنک اور یہاں پلیس ان دیس ڈاکومنٹ پر جیسی میں کلک کرو گا اس پر مختلف شیٹ وغیرہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈوانس فیلٹر کی بھی شیٹ ہے میں نے اس شیٹ پر کلک کر کر اوکے کرتا ہو اور جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ایڈوانس فیلٹر کی شیٹ پر آ گیا اسی طریقے سے آپ ہائپر لنک کو مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر مجھے اسی شیٹ میں فارجمپل اسٹیشنری کونٹیٹی کے ساتھ لنک بنانا ہے یہاں میں کوئی شیپ بھی دے سکتا ہو میں نے ایک شیپ بنا دی اس پر میں نے رائٹ کلک کر کر ایڈوٹرکس لک کر دیتا ہو اس کو لکھ دیتا ہو اسٹیشنری کونٹیٹی اسٹیشنری کونٹیٹی میں نے اس پر لکھا ہے اور اس کو میرے کوئی لنک بنانا ہے اس کے ساتھ تو یہ کیسے بنے گا سب سے پہلے آپ اس کو سیلیک کر کر اس کو نام ڈیفائنڈ کر دے فارمولا میں آپ کے پاس نیمز کا اپشن ہے جیسی آپ نیمز پر کلک کریں گے تو یہ ایک نام دے دے گا اس کو سٹیشنل انڈرسکور کانٹی کا اوکے کر دیا میں نے یہ نام ڈیفائنڈ ہو گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اور بھی لنگ بنانا چاہتے ہو میں اگر نیچے آتا ہو تو یہاں انسٹرومنٹس کانٹی ہے جب میں انسٹرومنٹ کانٹی پر کلک کروں تو وہ اس جگہ آ جائے تو اس کو بھی میں نے نام ڈیفائنڈ کر دیا سب سے پہلے میں نے دو نام ڈیفائنڈ کر دیا سٹیشنلی کانٹی اور انسٹرومنٹ کانٹی انسٹرومنٹ کانٹی کا بھی میں ایک شیپ لے لیتا ہو جیسی میں انسٹرومنٹ کانٹی کی شیپ لیا اور اس پہ رائٹ کلک کر کر آپ ایڈٹ ٹیکس کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے جیسی میں سٹیشنلی پر کلک کروں تو وہ سٹیشنلی کانٹی پر آ جائے اس کے لئے انسٹ پر آ جائے ہائپر لنک پر اور جیسی میں ہائپر لنک پر آیا تو یہاں جو اپشن ہے اگزیسٹنگ فائل اور ویب پیج پر تو یہاں آپ کو ایک بک مارک کا اپشن بھی نظر آئے گا جیسی میں نے بک مارک پر کلک کیا تو یہاں میں نے دو ڈیفائنڈ نیم کیے تھے انسٹرومنٹ کانٹی اور سٹیشنلی کانٹی مجھے اس وقت کہاں جانا ہے سٹیشنلی کانٹی پر اس پر کلک کر کر آکے کر دیا اس طریقے سے میں اس پر کلک کر کر ہائپر لنک بناتا ہو بک مارک پر آ کر اس کو انسٹرومنٹ کانٹی کر دیا آکے کر دیا آکے کر دیا اب جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ اس پر آ جائے گا سٹیشنلی کانٹی پر انسٹرومنٹ کانٹی پر میں کلک کروں گا تو یہ کیا ہوگا instrument quantity پر آ جائے گا دیکھیں کتنا زبادست option ہے کہ آپ جیسی کلک کرتے ہیں تو ایک document سے دوسرے document میں بھی آپ جم کر سکتے ہیں ایک sheet میں رہ کر مختلف portion پر بھی جم کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک link ہے hyperlink جس کے ذریعے آپ مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر move کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ hyperlink میں آپ کے پاس ایک اور بھی option ہے جو email address کا ہے اگر آپ کے پاس email address ہے وہ type کر دے تو وہ email address کا link بن جائے گا میں نے اپنا email address type کر دیا ok کر دیا تو یہ email address کا link بن گیا جیسی میں اس پر click کرو گا تو outlook open ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا زبادست option ہے hyperlink کا آپ اس کو اپنی worksheet پر use کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی like اور subscribe کرنا مت بھولی گا دوستو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو یا updates وغیرہ آئے تو اس کا notification آپ کو مل جائے thanks for watching اللہ حافظ